بات یہ ہے کہ جتنی ہسٹائل انٹریجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہی ہیں اسی بیچ آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت واقعہ ہوا ہے یہ تو ہمارے وما کانفرنس چل رہی تھی اور پاکستان کی پرفارمنس پر بات ہو رہی تھی اور ہم اس چیز میں بہت کلیر ہے کہ بیسک ٹارگٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی بیسک ٹارگٹ یہ تھی کہ پاکستان کو ایمیلس کیا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منیز جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ یہ تھے انسپیکٹر جنرل پنجاب انعام غنی جو لاہور میں تیس جون کو ہونے والے دھماکے کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہ دھماکہ کل ادم تنظیم کے سربراہ حافظ سعید کے گھر کے قریب جہور ٹاؤن میں ہوا جس میں تین افراد جابحق اور چوبیس جو ہیں اب تک زخنی ہوئے ہیں انعام غنی اس کانفرنس جو وہ کہہ رہے تھے جی اس کانفرنس کی بات جب وہ کر رہے تھے وہ انہی دنوں میں پیرس میں جاری تھی اور یہ تھی فیٹف کی فورت پلینری میٹنگ جس میں پیسلہ کیا گیا کہ پاکستان کو گریے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا اس اجلاس کی صدارہ فیٹف کے چیئرمن صدر ڈاکٹر مارکس پلیئر نے کی اور کہا کہ پاکستان نے کچھ نکات پر عمل درامت کیا ہے لیکن ابھی کچھ کل ادم گروپوں اور افراد کے حوالے سے کاروائی کا نظام جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں لیکن ایک نکتے پر ابھی بھی مکمل عمل درامت ہونا ہے کولم تہتر کی طرف سے جن دشتگیت گروپوں کی بات کی گئے گئے ان کی تحقیقات اور پروسیکیوشن کے حوالے سے بیت اقترمات اٹھائی جائیں اس کے لاوہ ایک اور عمل پچھلے کئی سال سے جاری ہے بہت زیادہ فیویس نے ایشیا پیسوی گروپ میں کئی ایشیوز کی رشاندہی کی تھی جو پاکستان کے انٹی مانی لانڈرن اور اس کے لازے جائشت گروپ فنانسی نظام کے حوالے سے تھے تب سے پاکستان کی طرف سے بہتری سامنے آئی ہے پاکستان کی نیجی شہدہ میں مانی لانڈرن کے حوالے سے اگاہی تعلق کی گئی اور فرننشن انٹیلیجنس کو برو اکار لاتے ہوئے کیسز بنائے گئے پاکستان بہت ساری شعبوں میں فیٹ اپ نے جو قائدہ وعبت پلتت کیے ہیں انتو موسط اور مزرامت مجھے کلاسکا جس کی وجہ سے مانی لانڈرن کے انکانات بڑھ جاتے ہیں اور کرپشن اور مربوط جنائیم کے حوالے سے مسائن کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ فیٹ اپ نے ایک انکہ پاکستان سے بات کی اور بتایا کہ کن شہبوں میں بیٹری لائی جائے یہ اس نئے ایکشن پلان کا حصہ ہے جس کے تعلق مانی لانڈرن سے ہے ناظرین اگر پاکستان گریلیس میں رہتا ہے تو اس کا پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے کیا اثر پڑ سکتا ہے یہ ہم پوچیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ کموکا جو قومی اسیم لیگ کی کمیٹی برائے فینانس کے چئے پرسن ہیں تلال چودری صاحب ہمیں جوئن کریں گے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے وہ وزیر مملکت برائے داخلہ رہ چکے ہیں زائد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر رہ چکے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی جانے باؤں گی جی 38 بلین کا نقصان ہوا تھا جب پچھے دفعہ میں فیٹ آف گریل اس کے اندر ڈالا تھا تو اس بار کتنا معاشی نقصان ہو سکتا ہے دیکھئے نقصان تو اس کا بہت زیادہ ہے اور ابھی کوئی اسیسمنٹ اس کی نہیں کی جا سکتی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے 38 بلین ڈالرز میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں یہ جو گریل اسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہوا یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے سے پہلے درست بلکل اس میں گریل اسٹ میں پاکستان کا ناہم آنے میں پاکستان تحریک انصاف کا کردار نہیں ہے جو سابقہ حکومتیں ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا نام گریل اسٹ میں آیا اچھا اب اس پہ جو ہمارے تین سال گزرے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے برپور طریقے سے اس کے اوپر کوشش کی اور بینگ چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی اون فائننس ریونیو اینڈ اکنامی کا فیز ہم نے بھی بڑا ریگرسلی اس کے اوپر کام کیا اور جتنے بھی انٹی منی لانڈرنگ لاز ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے انٹی ٹیرر فائننسنگ لاز تھے وہ ہماری ہی کمیٹی سے پاس ہو کے گئے اور بڑا کمکی ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی تک جو ریویو ہوا ہے the fact remains کہ آپ ابھی grey list میں ہیں اور پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ organizations کے خلاف کاروائی کریں اور آپ ایک ڈھانچہ بنائیں جس کے تحت آپ یہ کہہ سکیں جی ان کے خلاف جو قانونی چارہ جو ہی ہے وہ ہو رہی ہے اس کے انہیں individuals کا نام بھی ہے اس کے انہیں organizations کا نام بھی ہے اچھا اس میں میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے پارٹ پہ ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے کرنے والا کام ہے یعنی cases کو detect کرنا ان کو investigate کرنا اور ان کو courts تک لے کے جانا جو فیصلے ہیں وہ courts نے کرنے ہیں failure کہاں ہیں عدالتوں کی طرف سے دیکھئے جی بالکل میں یہ تو نہیں کہتا ہمارے جو ایک نظامی انصاف ہے اس میں آپ سب کو پتا ہے delay ہے relate ہوتے ہیں فیصلے میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں دو طرح سے پاکستان کو assess کیا جا رہا ہے دو فورمز کے اوپر ایک تو یہ فیٹف کی پلان جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے جو iris based ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک second action plan جو ہے وہ چل رہا ہے ایشیا pacific group کا جو یہ دونوں parallel چل رہے ہیں تو چھبیس جو points ہیں وہ ہم نے meet کر لیے جو فیٹف کے related تھے اور ایک point کے اوپر ابھی جو ہے وہ ہم نے اپنا جو کام تھا وہ ان کے آگے رکھا ہے وہ satisfy نہیں ہوئے وہ کون سا point ہے وہ point یہی ہے جس کے بارے میں آپ انڈیفیٹ کر رہی ہیں کہ جو لوگوں کو جو لوگ canvict ہوئے اور ان کو جو جو سزائیں ملنی چاہیے تھیں وہ اس طرح سے ان کو سزائیں نہیں ملتے ہیں وہ بالخصوص کن individuals کا نام لیتے ہیں جب آپ نے سے بات کرتے ہیں وہ ان تنظیموں کا نام لیتے ہیں اور جو لوگ کن تنظیموں کا جو سیکیورٹی کانسل نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے سیکیورٹی کانسل نے جن تنظیموں کو بین کیا وہ ہے تو بہت ساری تنظیمیں ہیں آپ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کس آپ کو کیا کہا جاتا ہے جب آپ ان سے ملتے ہیں کون سی تنظیموں کا کون سی individuals کا نام لیا جاتا ہے ایسے کوئی ایک تنظیم کے حوالے سے تو بات نہیں ہوتی ہے آہ سبھی تنظیمیں جن کو بین کیا گیا ہے آہ اب میں مجھے میں نام لینا تو مناسب نہیں سمجھتا ہے چونکہ کیوں نہیں ساری چیزیں انڈر observation ہیں اچھا چلے تلال چودری صاحب سے تلال جو ادھر آہ فیض اللہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو درست کر رہے نا دوہزار سترہ کے اندر آہ جو ہے فیٹف کے گری لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا اب مجھے یاد ہے کہ اس وقت آہ یو این وہ تو نام نہیں لے رہے مگر جو نام ہیں وہ سارے اخباروں کے اندر آ بھی گئے ہیں اور یو این ٹیرر لسٹ کے اوپر وہ شائعہ بھی کیے گئے ہیں اس کے اندر ایک مسعود ازر کا نام بھی ہے آپ کی حکومت تھی اور آپ نے اس وقت چائنہ سے کہا تھا کہ ان کو یو این ٹیرر لسٹ کے اوپر آپ مت آنے دیں اور چائنہ نے اس کے اوپر عمل درامت بھی کیا پھر بعد میں چائنہ نے اس کو بلوک نہیں کیا تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا کیا پوائنٹ آف یو ہے ان ٹیرر گروپس کے حوالے سے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ بہت شکریہ منظر آہ بلکل فیض اللہ کموکا صاحب نے آہ جو فیٹف کے بارے میں کئی چیزیں حقائق بیان کیے ہیں میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو اس وقت بھی پاکستان گری لسٹ میں تھا اور اس کے بعد پھر کس طرح گری لسٹ سے ہم نے اس کو نکالا وہ بھی آپ کے سامنے اور دوبارہ گری لسٹ میں جانے کی جو وجہ تھی وہ وجہ جو تھی اس میں ہماری کارکردگی یا ہماری کمٹمنٹ اس حکومت کی پوری کرنی کم تھی بلکہ وہ جو ڈان لیگز تھا وہ سب سے بڑا معاملہ بنا جب حکومتی لیول پر جب ایک انسٹیوشن جو ہے اس طرح کی اپنی سٹیٹ کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کروا دے جس کو ڈان لیگز کا جائے تو پھر اس کے بعد اگر شکر کریں کہ آپ گری میں گئے ہیں اس کے بعد جب اسی موقع پر میں آپ کو تھوڑے سے وہ دھرنے بھی یاد کروا دیتا ہوں میں آپ کو تحفظ پاکستان کے نام پر نکلنے والی ریلیاں جس جو کہ سیدھا ہمیں پولٹیکلی ہمارے مخالف تھی اور وہ نکلوائی جاتی تھی میں اس کی وہ ساری جماعتوں کے نام اگر بتا دوں تو فیض اللہ کا موقع صاحب کہیں گے کہ یہی نام تو فیٹ اپ بھی لے رہے ہیں سو معاملہ پتا کیا ہے یہاں پر ہمیں ایک آشارہ تیل پی کی طرف ہے چونکہ ان کے کچھ لوگوں کو بھی فورٹ سکیجول میں ڈالا گیا ہے دیکھیں یہ صرف ایک تیل پی تو ایک ہے نا جی اس کے علاوہ بھی تیل پی کے علاوہ بھی ہے نا جس کو بیکنگ کی گئی جس کو آہ کئی جماعتوں نے جو آج حکومت میں اپنی پولٹیکل مفاد کے لیے ہمیں برا بنایا تو انہیں ہمیں غدار بنایا گیا ہمیں جہاد کے اخلاف ظاہر کیا گیا ہمیں ڈان لیکس کا مجرم بنایا گیا اور پھر اس کا آفٹر ایفیکٹ یہ آیا کہ پاکستان گری لسٹ میں گیا اور آج میں یہ آپ سے یہ ستائیس میں سے جو کہہ رہے ہیں چھبیس ہم نے پوری کی ہے پوری دنیا میں جتنے میں اس کو کیونکہ انٹیریئر میں ہنڈل کرتا رہا ہوں میں نے بھی انٹی سمنگلنگ اور منی لانڈرنگ کی قانون سازی اس وقت ہم نے بھی کی مگر میں آپ سے بتا دوں یہ بہت ایسا فورم ہے کہ یہاں صرف آپ کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے بلکہ آؤٹلوک بھی آپ کی دیکھی جاتی ہے جب آپ کی آؤٹلوک ایسی ہو کہ آپ کو ڈان لیکس آپ خود اس کے مدعی بنے ہو اور آپ تو خود کئی لوگوں کی سٹیٹ لگے کہ یا سٹیٹ انسٹیوشن بیکنگ کر رہے ہیں چند لوگوں کی ہزار ہزار پہ باٹے جا رہے ہیں تو پھر اس کے ایفیکٹ شو ہیں وہ انٹرنیشنل اسی طرح کے آتے ہیں جی آپ نے بات آؤٹلوک کی کی اس بات کو میں ذرا تھوڑا آگے بڑھانا چاہتی ہوں زائد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زائد صاحب آپ کی صوبے کے اندر عسامہ بن لادن جو ہے وہ پکڑے گئے تھے مگر حالی میں وزیراعظم نے ان کو شہید کا پھر انفرمیشن منسٹر نے یہ کہا کہ یہ سلپ آف ٹانگ ہے ان کا مطلب یہ کہنے کا نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں جشنہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آؤٹلوک کا مسئلہ ہے مگر کیونکہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کا موقف یہ واضح رہا ہے کہ ہمارے دور میں نہیں ہوا یہ تو دوہزار اٹھارہ میں ڈالا گیا تھا پاکستان کو فیٹ ایف کی گریڈیسٹ میں مجھے بھی ایک بات واضح ہے کہ دوہزار سورہ میں جب ایفی ایس کا واقعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا تو یہی پیٹیہ کی حکومتی درنی دے رہی تھی سام آدمی اور وہ اتنا خوفناک تھا اور اتنا اس میں جو نقصان ہوا شاید وہ کبھی زندگی میں نفر ہو سکے اور نہ ان کا کوئی نام بدل ہو وہ بیچاری جو ان کے والدین تھی وہ آج بھی اپنی انصاف کے لئے کرتے رہتے ہیں اور اس وقت نیشنل ایکشن پلان بنا جس پہ عمل درامت کرنا آتا ہے وہ بھی اس لکات کرتا ہے یاد ہوگا آج مجھے بتایا کہ اس پہ کس نقطے پہ عمل ہوا اس وقت جو میرا بھائی کہتے ہیں تو عمران خان اس وقت کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو آپ پیشاور میں پروسکاٹا کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو لے دے اب جب یہاں تک آپ ساتھ دیں گے اور آپ پھر کہیں گے کہ جی ہم ایک ریلیس میں ڈالا گیا آپ یہی یہی بات آج ہو رہی ہے آج میں اب دیکھیں اب کافی عرصے سے ہماری پرائیمیشل جو صدور ہے اور ہمارے جو مرکز ہم بہت 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 بیان دے رہے ہیں کہ جی افغانستان کے حالات بہت تباہی کے طرف جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ مستیدوں میں لوگ کرے اوکے افغانستان کے جہاد کے لیے چھنڈے مانگ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا رہے کہ آپ کیسے ان کے دنیا کے آنکوں میں دھول دھولنے کوشش کرتے ہیں جب آپ پہ ڈیٹ بائیو اسلام آباد آتے ہیں تو آپ کے انٹیئر کہتے ہیں کہ یہ افغانی ہیں تو افغانی یہاں رہتے ہوئی جا کے افغانستان میں جب جہاد کرتے ہیں اور اس کے ڈیٹ بائیو آتے ہیں تو ہم کیا وہ دکھائیں گے دنیا کو مجھے مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کون کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کو پھر میں منظر میں بھی ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں جو صرف وہاں بڑھا ہاں رہی ہے نا وہاں تواکون ہوگا وہ جو پہلے چھالیس سال ہمیں جو حمادہ بکتا ہے نا ... وہ صرف یہ آپ کہیں گے یہ آگی ہیں وہ نہیں ہیں وہ تو مہتہ کم تھا ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوں اس کے آئیں گے دیکھیں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو انخلاح ہو رہا ہے وہ طلال صاحب سے بھی پوچھنا ہے فیضاللہ صاحب سے بھی پوچھنا ہیں انخلاب بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز پھر سے یہاں پہ روک کریں گے اور وہاں پہ دہشت گردی کی لہر پھر سے اٹھے گی بگر فیض اللہ صاحب افغان ریفیوجیز نہیں کرے جب آپ کے یہاں پہ وہ تنظیمیں جب چندہ مسجدوں میں کل کے میرے صبح میں چندہ ہم کھتے حصے سے ہمارا آپ نے یاد ہوگا ایمن بلی خان روز ہی زائد صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے دیکھیں یہ خبریں بھی چھپی ہیں اور نہ کہ یہ خبریں چھپی ہیں کہ وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ بھی خبریں چھپی ہیں کہ ان علاقوں کے اندر وہ جرگی منعقد کرتے ہیں وہاں پہ فیصلے کرتے ہیں یہ بین القوامی نیوز پیپرز میں آیا لوکل نیوز پیپرز میں آیا اس کے بارے میں حکومت کیا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ یہ ہمارا ایک مشتر کا مسئلہ ہے اور جہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو نیشنل انٹرسٹ اور پرسنل انٹرسٹ کو لگ لگ رکھنا چاہیے جو پولٹیکل انٹرسٹ ہیں ہمارے ملک اندر ہم یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ پارلیمنٹ میں ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں لیکن جہاں پہ ملک کی سویرینٹی کی بات آتی ہے یا نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں ایک جا ہو کے ہمیں جو ہے وہ سارے معاملات کو نیشنل انٹرسٹ اس وقت ہمارا کیا ہے کیا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کلدن تنظیموں کے خلاف کاروائی کریں اور فیٹیف کی گریلے سے نکلیں یا کچھ اور ہے کیا ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ بلکل اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ یکسو ہے جو جو بینڈ اورگنزیشنز ہیں ان کے جو ہمارے بس میں ہیں اقدامات میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے انڈ پہ کام ہے گورنمنٹ کے انڈ پہ وہ ہم نے کیا ہوا ہے اور کافی حد تک اور بھی اس کے اوپر مزید بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ایف بی آر کے ساتھ ایک الگ سے ادارہ بنا دیا گیا ہے جو کہ انٹی منی لانڈرنگ ایف بی آر کے اندر جو انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینینسنگ اور یہ ساری چیزوں کو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں فیض اللہ صاحب جو سب سے بڑا چائلنج جو آپ نے مجھے بتایا وہ یہی ہے عدالتوں سے جو کاروائی ہے وہ نہیں ہو پاری اس کے علاوہ کوئی چائلنج ہے آپ کے سامنے دیکھئے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں پولرائز سوسائٹی ہے یہاں پہ ہر قسم کے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ہم نے بھی فیض کیا ہے ہم سے آنے والی پہلی گورنمنٹس نے بھی فیض کیا یہ جو جیسے آپ نے بات کی ایک مذہبی تنظیم کے حوالے سے کونسی والی یہ جس کے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ ریسنٹلی تھوڑا سا پہلے جو معاملات ہوئے تھے آپ نام ہی نہیں رہ رہے تو پھر آپ لوگ ان کے خلاف کاروائی کیسے نہیں نہیں کاروائی ہوگی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جن کے بارے میں میرے نام ذین سے نکل گیا ہے یہ تحریک لبیک تحریک لبیک سوری تحریک لبیک کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جتنی بھی بینڈ تنظیمیں ہیں سب کے بالکل گورنمنٹ جو ہے ڈیٹرمنٹ ہے اور جو بھی ایکشن ہے وہ ان کے خلاف لیا جا رہا ہے اور جو جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں پولٹیکل لوگوں کے جو ہیں وہ معاملات ہیں پھر آپ کی بیوروکریسی میں سے لوگ لوگ ہیں آپ کی جنرل پبلک میں سے بزنس کمیونٹی میں سے یعنی کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ دار ہیں چیلنجز جو بیوروکریسی میں لوگوں کی ذہنیت میں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد جو بات زہد صاحب بھی کر رہے تھے ترال صاحب سے بھی پوچھیں گے چونکہ انٹیریر کے سٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں فیض اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جب انخلاق ہوگا تو وہاں پہ طالبان اور مضبوط ہوں گے افغانستان میں اس کا برائے راست اثر پاکستان کے اوپر کیا ہوگا یہ سب کچھ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین فیٹ اف کے اوپر ابھی تک جو ہے پاکستان گری لسٹ کے اوپر ہے اور اسی کے حوالے سے بات چیت پی ہو رہی ہے چونکہ اس کا برائے راست اثر پاکستان کی معیشت کے اوپر پڑ سکتا ہے پچھلی دفعہ جب ہمیں گری لسٹ میں ڈالا تھا تو ہمیں تھرٹی ایٹ بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا تلال صاحب پچھلی دفعہ جب ڈالا گیا آپ کی حکومت تھی مگر اس پار شام حمود صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے وزیر خارجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے یا سیاسی فورم ہے ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا چونکہ جو فیٹ اف ہے اس کے پولٹیکل موٹیوز ہیں اور یہ بھی کہا گیا دیکھ پاکستان مل کنٹینیو ٹو ٹو ٹیک انٹی ٹیررزم انٹی منی لانڈرنگ میجرز دیز آر ان پاکستان اپنی وجہ سے یہ قدم اٹھا رہے ہیں اس لیے نہیں اٹھا رہے چونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے فیٹ اف کے پلٹفورم سے دیکھیں ایک جو بھی وہ ٹیکنیکل ہے وہ پولٹیکل ہے لیکن ایک باق حقیقت ہے کہ وہ ایسا فورم ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں سے اپنے ملک کو یا اپنے آپ کو علیدہ نہیں کر سکتے یا کامز کام ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہم مانیں گے نہیں سو یہ دنیا کے ساتھ ہی چلا پڑتا ہے وہ ٹیکنیکل ہے اور پولٹیکل ہے تو دونوں چیزیں ہمیں منیج کرنی چاہیے اور سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے تو جو کہے کہ میں نے گھر سیدھا کرنا ہے اس کو گھدار کہنا چھوڑ دیں اس پہ ڈان لیکس کرنا چھوڑ دیں اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ جو دھرنا ہے اور اس وقت ریسیونگ انٹر ہم تھے اور ہم کہتے تھے کہ اس سے ایک ایٹمی طاقت کے بارے میں اچھا امپریشن نہیں جائے گا کہ چند ہزار آدمیوں نے پورا اسلام آباد جرگمال بنایا تو ان کے دھندے میں شرکت کر کے ان کو روٹیاں فراہم کرنی اور ان کو سیاسی طاقت فراہم نہیں کرنی چاہیے اس وقت بھی قومی مفاد دیکھنا چاہیے میں فیض اللہ کموکا صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ قومی معاملہ ہے سب کو کٹے ہونا چاہیے میرا خیال ہے انہیں اپنا رول انہوں نے پلے کیا ہے چار سال ڈان لیکس اور اس کے بعد دھرنوں میں اور اس طرح کی جماعتوں میں جن کے نام اس میں شامل ہیں تو اس کے اس پہ انہیں خود اپنے سیاسی جو کردار ہے اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے اور اس پہ کم از کم بتانا چاہیے کہ وہ غلطی ہوئی ان سے ہاں اس وقت ہم جو ایز ای اپوزیشن ہم نے اپنا سیاسی نقصان کی ہے بلکہ ہمیں تو یہ تانے مارتے ہیں ہم فیٹ اپ کا قانون پاس کر کے آتے ہیں یہ باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں یہ انہارو مانگ رہے ہیں یعنی ہمارے پر تو یہ اس وقت بھی یہ چڑ جاتے ہیں میری گزارش ہے ابھی بھی ہم نے آ کر ان کو اس طرح نہیں کیا ہم نے تاون کیا اور ہم نے آج بھی مثلا پچھلے دنے ٹی ایل پی نے جو کیا ہم ان کے وہاں پر پہنچے ہم نے انہیں سیاسی طاقت فرام کی ہم نے اس وقت بھی پانی ڈالا تیل نہیں ڈالا اس کے بعد ابھی یہ جو کچھ یہ جو قوانین ہے ہم اس میں تاون کرتے لیکن خدا کے لیے جو قومی معاملات ہیں وہ کشمیر ہے فلسطین ہے وہ اسرائیل ہے وہ آپ اپنے مشیر بھیج کے اور ان کو سیٹل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں اعتماد میں لیا کریں اس پارلیمنٹ کو اچھا یہ بڑی آپ نے اہم پاک کی ہے تلال صاحب کے اعتماد میں لیا کریں پارلیمنٹ کو زائد صاحب میں نے آپ کی جانب بھی آنا ہے مگر فیض اللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تلال صاحب کو اور وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو لیں ہم نے آپ کے ساتھ پورا کاپریٹ کیا خاص طور پر فیٹ ایف کی ایشو کے اوپر دیکھئے جو تلال چودری صاحب بات کر رہے ہیں میں پوری امانداری سے بات کروں گا میری عادت نہیں ہے غلط بات کرنے کی اس پہ پولیٹکس اس وقت بھی ہوئی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اب بھی میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا پہلے بھی تلال چودری صاحب نے ذکر کیا آہ ڈان لیکس کا ان کی گورمنٹ تھی اگر یہ سمجھے ہم نے ٹی ایل پی کا ساتھ نہیں دیا تھا جب وہ آپ کے خلاف آئے بات تو سن لیجیے نا بات سن لیجیے کنوں نے ساتھ نہیں دیا میں آپ کو میں آپ کو ان کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے ہیں میں ان کو آپ کی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جو ان میں شامل تھے اور لوگوں کو وہ آہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ جی آپ آہ شامل ہوں اور پتھر مارے یہ تحریک لبیک کے شامل تھے میں 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 نیکس میٹی نیکس آپ پروگرام رکھ لیں میں آپ کو دکھا دوں گا اچھا انہوں نے بات کی ڈان لیکس کے حوالے سے انہوں نے اپنے وزراء کو کیوں نکالا اس پہ کیوں نکالا اگر یہ غلط ہو رہا تھا تو اس وقت ان کو وزیراعظم ان کے تھے گورمنٹ ان کی تھی ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اب اب جو یہ پاکستان کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں یعنی وہاں لندن سے بیٹھ کے تقریریں ہو رہی ہیں اور جیسے تلال چودری صاحب اب فرما رہے ہیں تو اس وقت تو ان کی گورمنٹ تھی تو اس وقت یہ آج کل ان کے کو پابندی لگی رہی ہے تقریروں کے پر اس کے تقریریں نہیں ہو رہی نہیں پہلے انہوں نے کی ہیں نا جی دیکھیں یہ جن ادار ہمارا سب سے اہم ادارہ ہے جس کے اوپر میرا یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے اگر جس طرح سے یہ میرے بھائی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی قیادت بات کرتی ہے تو کیا ہم یہ ہم اپنے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم اپنی جو بہتری کی بات کرتے ہیں زائد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی پارٹی جو ہے جب یہ طالبان اور دہشت گردی سب سے زیادہ انہی کی پارٹی نے دیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں زائد صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ فیضاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت پھر پاکستان مسلم لیگ مون نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا کیوں اپنے دونوں وزراء کو غدی نکال دیا یہ ابھی ابھی یہ کہہ رہے کہ سیاست اس میں نہیں ہونے چاہیے یہ واقعی ہے لیکن تمہیں بات میں اگر بات کرنی ہے تو دوہزار آٹھ سے لے کر آج تک ہم اپنے قربانیاں دے رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ میں ہم نے جب بشیر بلول اللہ بشیر شہید ہوا تو ہم نے اسلام آر پارٹی کانفرنس بڑھائے جس میں عمران خان نے آنے سے انکار کیا وہ اس کا کوئی نمائندہ آئے نہیں اور ہم نے اسی یہی بات کرنی تھی کہ قرمی بات کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے لیکن اس وقت ان کے سیاست تھی یہ سیاست میں نہیں سیاست پر بیلیو کر رہی تھی میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ بتا دیں میرے کچھ آرسا پہلے ہمارے بلجستان کی جو آسد چکزے یہ وہ آوا ہوا اور چھار مہینے جو ہمارے انفرمیشن سٹی تصور میں کا چھار مہینے کے بعد اس کے لانچ ملی اب اس کے بعد آپ اس بات کاکڑ نے اس ملک میں اگر کوئی صحیح راستہ بتاتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اگردار ہے ابھی اس بات کاکڑ کے ساتھ کیا ہوا کس نے کیا ابھی آج یعنی کل ہمارے ایک اور جو ہمارے لیگر تابدر بلجستان میں اپور بھی کڑنے پوا اب یہ ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے مجھا بتائے صحیح کہ ہم جب آپ کو نشاندہ ہی کرتے کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں ابھی جانی خیل کا صورتحال دیکھیں کہ وہاں پہ لاشی گرتی جا رہی ہے وہ لوگ جب استجاج کرتے تو آپ پولیس کی چڑھائی اس کی اوپر کرتے ہو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ لوگوں سے پوچھو یہ مسئلہ کیوں ہوں اس طرح جا رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں چندے کتھی کی جا رہی ہے جہاد کے نام سے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قومی مپاعتمک کی خلاف پاتھو رہی ہے ہم تو حقیقت آپ کو بتا رہے ایکشن آپ نے لینا ہوگا اگر آپ نہیں لیں گے ہم دو آزار آپ کو پتے ہیں مرزمی بھی کہ جو دو آزار آٹھ میں ہم آئے ہمارا پورا ملاکن ڈیویجن طالبان کی قبضے میں تھا جس کے لیے آپ اس پر دو آنے کی بات کر رہی تھی جی ہم نے ان کی خلاف ہم لڑی جتنے قربانی پاکستان میں ہم نے پاکستان اور اس قوم کے لیے دیئے شاید ان پھر کے لیے کسی اور نہیں دی قومی مفاد کے بات ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ کی بات آگئی اب قومی مفاد کے بات کتے ہم تو آپ کو ایکشن پتا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت خون خرابہ اس ملک نے دیکھا ہے مگر اب سوال ہم سے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے کیا زبان بندی ہے کیا جو گند ہم نے اکٹھا کیا ہے اس کو نکالنا ہے یا کہ کچھ اور ہے اب اس کے اوپر سخت فیصلے کرنے ہوں گے یہ فیصلے کرنے ہوں گے سیاست دانوں نے تینوں جماعتوں کی جو درجمان اس وقت ماہ ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے وقفے کے بعد ناظرین یہ فیصلہ کیا گیا ہے فیٹرف کے حوالے سے کہ پاکستان کو گریلسٹ میں رکھا جائے گا اور فیلحال نہیں نکالا جائے گا حال ہی میں وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے سالوں آئی اس پی آر سے یہ بریفنگ سنی تھی کہ ہماری جنگ القاعدہ سے ہے طالبان کے ساتھ جنگ پہ ہماری پھر بھی دنیا شک کر رہی تھی لیکن القاعدہ کا بالکل اب بھی اس تھا اب اس میں ہماری حدالتی کہاں سے لیکن اصل مسائل کے ہیں مسائل یہ ہیں کہ طالبان کی یا دوسرے جو وہاں لوگ ہیں ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں پاکستان میں ہے دربات ہے لوئی بیر ہے یہ بنی گالہ ہے سوری کیا ہے مری سے پہلے جو ہمارا آتا ہے بارکو ہے ترنول ہے اسی کے علاوہ دیکھیں ایک بہت بڑا ان کا ان کی بعض ڈیڈ بارڈیز بھی آ جاتی ہیں بعض میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی لوگ بعض ہسپٹلز ایسے ہیں جہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہوتی ہے سو یہ ساری صورتحال پاکستان کو دیکھیں چالیس سال سے جو تلال چودری صاحب اگر وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کا اطراف کر رہے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گروپس یہاں پہ ہیں کتنا مشکل ہوگا اس کا صفایہ کرنا لوگ کہتے ہیں اس کا جو ہے بلو بیک آئے گا اس لیے نہیں صفایہ کیا جا سکتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا میں سب سے زیادہ دہشت کرتی کی جنگ میں جان سب سے زیادہ لاؤس ہوا ہے تو وہ پاکستان کا ہوا ہے اور اس جنگ میں ساتھ دیتے ہوئے ستر ہزار لوگ شہید کر لیے گئے اور وہ ڈالر کا نقصان کر دیا گیا اس کے بعد اس کے باوجود ہمیں اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ان کے باوجود دنیا ہم کنونس نہیں کر پا رہے دنیا کو کیوں نہیں کر پاتے جی کیوں دنیا کو جب اب دیکھیں نا ڈبل گیمز جب ہم کرتے ہیں نا تو دنیا اب اتنی بھولی نہیں ہے وہ ٹکنالوجی سے لے کر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری چیزوں کو ایکسپوس کر دیتی ہے اور ہماری جو قربانیاں اس کو بھی ضائع کر دیتی ہے سو ہمیں میرا خیال ہے بڑا کرسٹل کلیر جو چیزوں کو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میں آپ سے ایک بات بتا دوں کوئی چیز اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک پولیٹیکل فورسز اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو یعنی وہی رینجرز وہی وہی فوج وہی پولیس وہی سکیورٹی کے دارے تھے دہشت گردی کی جنگ اس دن کامیاب ہوئی جس دن پوری پولیٹیکل فورسز پیچھے کھڑی ہو گئی کراچی کا امن ہو فاٹا کی جنگ ہو ضربے حضب ہو پولیٹیکل فورسز کے بغیر آپ یہ کام نہیں چھتے گے یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ آگے بڑھاتی ہوں میں تلال صاحب زائد صاحب جو تلال صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل فورسز کے بغیر آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے اور یہ بتائیے اب آپ کی صوبے کے اندر سب سے زیادہ بلو بیک ہوگا اللہ نہ کرے مگر خدشہ تو ضرور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہے اس کا دیکھیں منظر بی بی کہ جب آپ جب ہم بات کرتے ہیں جب ہمارے انٹریریر منسٹر یہ بات مان لیتے کہ اس کی بی ملیز کس کی بی ملیز ہی دہ رہتی آفغان طالبان کی اور اس کے ڈیٹ بائڈی وہاں سے کیوں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاد کرتے ہیں تو اس کے ڈیٹ بائڈی آتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتا دے اگر میں یہ بات کروں تو یہ کوئی مفاد کے خلاف ہے سچ بولا میں نے اگر انٹریریر منسٹر کرے تو یہ کوئی مفاد میں خیر ہے کوئی بات نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہی ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو یعنی ایک چور میں پرٹیکل آپ نے جس طریقے سے افغانستان کا اگر یہاں سے بندوق اٹھا کے جا کے کابل پر کبزہ کر لے گا تو آپ کا کیا حال ہے کہ جو وہاں پہ بیٹے ہوئے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹے رہیں گے یا اٹھ کے وہ آئیں گے اور پھر یہ پھر لڑائی ہوگی اور یہ خانجنگی کی طرف تک کیا ہے حال کیا ہے زائد صاحب حال کیا ہے حال یہی ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈ سیکیورٹی پورسز آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پورا صوبہ تقریباً قبضے میں کروں گی تالیبان کی لیکن ہم سے جو پورسز ہیں وہ جو پورچ کے شانہ پشانہ کرے ہوگے تو آپ نے دیکھا کہ سواد کی کتنی آبازی کی پورا ملکہ انڈریجنٹی آپ سمجھیں کہ تلال صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل فورسز کو آنا ہوگا میدان میں آنا ہوگا تب آئے گا جب نہیں لیکن تب آئے گا جب آپ کی سیکیورٹی فورسز یہ یقین کر لے کہ واقعی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے ہم جب جب جیت سکتے ہیں جب پورا قوم ایک پور فیض اللہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل فورسز کے بغیر آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے اور آپ کو یہ ریلائزیشن ہے کہ آپ کو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں تو نیشنل انٹریس کے خلاف ہوں اگر شیخ رشید صاحب کہیں تو پھر نیشنل انٹریس کے فیور میں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک بات تو میں آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے جس طرح سے بلکل کلیر کٹ یہ بات کر رہے ہیں نا سٹینڈ لینے کی عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے اس سے پہلے کسی حکمران نے آپ کوئی ایسی ایک ویڈیو مجھے دکھا دیں کسی نے کوئی سٹینڈ لیا ہو میڈیا کے پاس تو اب سارا ریکارڈ موجود ہے نا ابھی شیخ رشید صاحب نے بات کی تو آپ نے دکھا دی یہاں پہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے کہ نو مور اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اڈے بھی نہیں دیں گے یہاں پہ ایک چیز تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ بجٹ سیشن ختم ہو رہا ہے تھرٹیت کو انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گا تو فرس جولائے کو ایک پارلیمنٹری لیڈرز کی ایک میٹنگ رکھی گئی ہے پارلیمنٹ کے فورم پہ ہی ہوگا اور تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا ہے اس کے اندر یہ افغانستان کا جو امرجنگ جو سنیریو ہے اس کے اوپر ان تمام کو بتایا بھی جائے گا بریفنگ بھی دی جائے گی مزریعظم بھی ہوں گے اس سے مجھے اس کا تو کنفرم نہیں ہے ظاہر ہے میں اس کا پارٹ نہیں ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی اور